میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو شمالی افریقہ کے ملک الجیریہ کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کروئی میں امید کرتی ہوں آپ کو شمالی افریقہ کے ملک الجیریہ پر بنائی جانے والی یہ معلوماتی ویڈیو پسند حس پر معمول میری آپ سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر مجھد ہمارا چینل مائی بلاب ٹیوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ لائل آئیکان پر پریس کر دیں موسیقی الجیریہ کی قدیم اور جدید تحریک کے ساتھ اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ غریب ملک ہونے کے ساتھ اس ملک پر کوئی کرزہ نہیں ہے الجزائر کو عربی میں الجزائر اور انگریزی میں الجیریہ بھی کہتے ہیں شمالی افریقہ میں واقعہ ایک ملک ہے رکبے کے اعتبار سے بہرہ روم پر واقعہ سب سے بڑا عرب دنیا اور افریقی برائے آزم میں سوڈان کے بعد سب سے بڑا ملک ہے الجزائر کے شمال مشرق میں تیونس، مغرب میں مراکش، جنوب مغرب میں مغربی سہارا، موریتانیا اور مالی ہیں جنوب مشرق میں نائجر جبکہ شمال میں بہرہ روم واقعہ ہے اس کا رکبہ تقریباً چوبیس لاکھ مربع میل جبکہ عبادی چار کروڑ تیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اس کا رکبہ تیس لاکھ اکاسی ہزار سات سو اکتالیس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظے دنیا میں اس کا گیاروہ نمبر ہے اور عبادی کے لحاظے اس کا شمال چوندیسوے نمبر پر ہوتا ہے الجزائر کے دارالحکومت کا نام بھی الجزائر ہے یوم تاسیس پانچ جولائی انیس سو باسٹھ ہے اور الجزائر کے لوگ اپنا یوم ازادی پانچ جولائی کو مناتے ہیں الجیریا کے پرچم کا رنگ سبز اور سفید ہے اس کے درمیان سرک چاندارہ بنا ہوا ہے سبز رنگ مسلمان اور سفید امن کو ظاہر کرتا ہے جبکہ سرک چاندارہ ازادی کے لیے شہید ہونے والوں کی یاد دلاتا ہے شادی کی کم از کم عمر انیس سال ہے الجزائر اقوام متحدہ عالمی تجارتی ادارہ تنظیم تعاون اسلامی یونیسکو کا بھی رکن ہے الجزائر کی فکر سامدنی چار ہزار امریکی ڈالر کے لگ بگ ہے ڈومین نیم ڈوٹ ڈی ڈی ڈ ہے اور بینالک امامی فون کورڈ پلس دو سو تیرہ ہے الجزائر کا زیادہ تر ساحلی علاقہ پتھریلا اور چٹانے ہے اور کہیں کہیں پہاڑ بھی ملتے ہیں تاہم یہاں کئی قدرتی بندرگاہیں بھی مجود ہیں ساحل سے لے کر اطلس الطلی تک کا علاقہ زرخیز ہے اطلس الطلی کے بعد کا علاقہ گھاس کے وسیع و غرص میدانوں پر مشتمل ہے جو کوہ اطلس کے مشرقی حصے تک پھیلا ہوا ہے اس کے بعد سہرائے سہارا ہے وہران، کستونیا، تیزی ویزو اور انابا بڑے شہر ہیں اس وقت افریقہ میں سوڈان کے بعد الجزائر سب سے بڑا ملک ہے تاہم جولائی دو ہزار یارہ میں جنوبی سوڈان کی علیدگی کے بعد الجزائر افریقہ کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا الجزائر کا موسم عموماً سال بھر گرم رہتا ہے تاہم سورج گروب ہونے کے بعد خوشک اور صاف ہوا سے گرمی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے اور راتوں کو درجہ حرارت گر جاتا ہے سرکاری طور پر سب سے زیادہ گرمی ان سلا میں پڑی جو پچاس اشاریہ چھے ڈگری ریکارڈ کی گئی بارش زیادہ تر ساحلی علاقوں پر ہوتی ہے اور بارش کی مقدار مغرب سے مشرق کو زیادہ ہوتی جاتی ہے الجزائر میں ریت کی پہاڑیاں بھی پائی جاتی ہیں صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے جو پانچ سال کے لیے چنا جاتا ہے ایوان اے زیری کو نیشنل پیپلز اسمبلی کہتے ہیں ایوان اے بالا جسے کونسل آف نیشنل کہتے ہیں ہر پانچ سال بعد انتخابات ہوتے ہیں اس وقت ملک میں چالیس سے زیادہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں الجیریا کی فوج بری بحری ہوائی اور علاقائی ائر ڈیفینس فوجوں پر مشتمل ہے فوج کا سربراہ ملک کا صدر ہوتا ہے جس کے پاس ملکی وزیر دفعہ کا اہدہ بھی ہوتا ہے انیس سے تیس سال تک کی عمر کے نوجوان مردوں کے لیے فوجی خدمات لازمی ہیں جو ڈیڑھ سال پر محیط ہوتی ہیں اس میں چھ ماہ تربیت اور ایک سال شہری منصوبوں پر کام کرنا شامل ہے الجزائر میں اٹھالیس صوبے پانسو تریپن ازلہ اور پندرہ سو اکتالیس بلدیات ہیں مادنی تیر ملکی معیشیت کے لیے ریڈ کی ہٹی کا درجہ رکھتا ہے اور کل قومی آمدنی کا تیس فیصد سے زیادہ پیدا کرتا ہے الجزائر میں ایک سو سال خرب مقاب فوٹ قدرتی گیس کے ذرخائر مجود ہیں جو دنیا بھر میں آٹھے نمبر پر آتے ہیں دو ہزار چھے میں الجزائر نے پیرس کلب کا آٹھ ارب ڈالر کا قرضہ واپس کر دیا ہے جس سے ملکی معیشیت بہتر ہوئی ہے الجزائر ہمیشہ سے ہی اپنے ذرخیر زمین کے حوالے سے مشہور رہا ہے کل عبادی کا چھتائی حصہ ذرات سے وابستہ ہے بونی خجوروں کی بہت بڑی تداد ان کے پتوں کے حصول کے لیے کاشت کی گئی ہے زتون اور تنباکو کو بھی کامیاب فصلے قرار دیا جاتا ہے الجیریا غریب ملک ہونے کے ساتھ کسی بھی بینک اور بین الاقوامی ادارہ کا مقروض نہیں ہے نہ ہی اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور نہ ہی کسی سے قرضہ لیا ہے تیس ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبہ غلے کی پیداوار کے لیے مختص ہے اطلیس التلیق کا علاقہ غلے کے لیے مخصوص ہے دیگر فصلوں میں گندم جو اور اوٹ اہم ترین ہیں پھلوں بالخصوص رستار پھلوں اور سبزیوں کی کاشت بھی اروج پر اور بیرونے ملک برامت کیے جاتے ہیں الجزائر کی برامدات میں انجیر خجورے اور کاک شامل ہیں الجیریا کی جنگلی حیات میں لومڑی چیتے اور سام کسرت سے پائے جاتے ہیں دو ہزار دس کے تخمینے کے مطابق الجزائر کی عبادی تین کڑوڑ اٹھالیس لاکھ پچانوے ہزار افراد پر مشتبین ہے جس میں نینانوے فیصد عرب یا بربر النسل ہیں الجیریا کے نوے فیصد سے زیادہ بشندے شمالی ساحلی علاقوں پر رہتے ہیں عبادی کا کچھ حصہ سہرائے سہارا میں بھی رہائش پذیر ہے عبادی کا تقریباً ایک تہائی حصہ پندرہ سال سے کم عمر ہے تقریباً تلاثی فیصد عبادی الجزائری عربی بولتی ہے جبکہ پندرہ فیصد کے قریب لوگ بربر لہجے کو اپناتے ہیں فرانسیسی کو بھی بڑے پیمانے پر سمجھا جاتا ہے صحت کی سہولت کی کمی ملک کے لیے ایک سنگین وصلہ ہے جو بہت بڑی تعداد میں عبادی کے شہروں کی طرف رکھ کرنے سے پیدا ہوا ہے الجیریا کے کھانوں میں گوشت، مچھلی اور گندم بکسرت استعمال کی جاتی ہے کیونکہ نوے فیصد شہری اور اسی فیصد دہاتی عبادی ہی صاف پانی پر دسترست رکھتی ہے جبکہ یہاں پر ایک ہزار افراد پر ایک ڈاکٹر اور دو نرسیں مجود ہیں اور دانتوں کے علاج کے لیے چار ہزار افراد پر ایک ڈاکٹر مجود ہیں الجیریا میں صحت کی سہولت تسلی بخش تصبر نہیں کی جاتی الجیریا کی کرنسی کو الجیرین دینار کہا جاتا ہے جو ایک الجیرین دینار کے مقابلے میں پاکستانی ایک روپیہ تیس پیسے بنتا ہے الجیریا کے وقلہ میں سے تیس فیصد اور ججو میں سے سار فیصد بھی خواتین صحت کے شبے میں بھی خواتین کی اجارہ داری ہے گھریلو آمتنی میں مردوں کی نسبت عورتوں کا حصہ بڑھ رہا ہے چھے سے پندرہ سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم لازمی ہے جبکہ بالک عبادی کا پانچ فیصد انپڑ ہے الجیریا میں چھےالیس یونیورسٹریاں دس کالج اور سات ادارے عالی تعلیم دیتے ہیں الجزائر میں تعلیمی نظام بنیادی جزل سیکنڈری اور ٹیکنیکل سیکنڈری سکول پر مشتمل ہے یونیورسٹریوں میں سار فیصد بھی خواتین طلبات ہیں جبکہ الجیریا کی شراخ خواندگی انتر فیصد تک ہے الجیریا کی سرکاری زبان عربی ہے جبکہ بربر زبان کو کل عبادی کا تقریباً چالیس فیصد ہی سا بولتا ہے فرانسیسی زبان الجزائر وشندوں کی اکثریت اسے سمجھ اور بول سکتی ہے تاہم روز مرہ استعمال میں نہیں آتی 99 فیصد عبادی کا مذہب اسلام ہے تقریباً سارے ہی افراد سنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں الجیریا میں اڑھائی لاکھ مسیحی عبادی بھی ہے الجیریا 1960 کے عشرے تک الجزائر میں یہودیوں کی عبادی کافی تھی تاہم بعد میں یہودی یہاں سے دیگر ملکوں کو منتقل ہو گئے پینے کے صاف پانی تک رسائی 92 فیصد شہری اور 80 فیصد دہاتی افراد تک محدود تھی عموماً گریبوں کو صحت کی سہولیات مفتم حیاء کی جاتی ہیں بالغ عبادی کا 5 فیصد انپڑھ ہے بنیادی سکول 9 سالہ تعلیم پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ الجیریا کی 12 فیصد زمین رہائش کے قابل ہے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزید احباب کے ساتھ ویڈس ایپ فیس بوک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسند عدی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ رکھا کریں ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی موٹس میں سے اگاہ رکھا کریں موسیقی